آج جسی خدا میں یسم سی دے اس وچن تے غور کرنگے جی رہا زندہ ہے do you know the word of god is living right the word of god is living god it's a living word of god hallelujah یہ بولدہ ہے یہ تاڑینا بولدہ ہے جو دو تسی کسے دوک مسیبت دے بچھونے ہیں جہاں تسی کسے سٹریس ڈپریشن دے بچھا جانے ہیں جتے تا انہوں پتہ نہیں لگدہ کی کریے تاہے وہیر تاڑینا بولدہ نا پہنے ہیں today we will be focusing which i am having communication with god maybe since several years کچھ سال ہو گیا nearly about three years constantly god is talking to me constantly god is talking to me constantly he is talking to me بار بار میں نوچن جوڑ دا بار بار میں نوچن جوڑ دا پر گال کی ہون دی ہے کہ in canada canada دے چکی ہے کہ پڑھیاں رسٹرکشن ہیں یہاں خدا دے داس دنو بھی india دے چھا گا کہ خدا دے داس دنار گال کی تیو پلائی کر دن دی ہے canada دے چھا گا کہ تاہاں نو اپروفل نینے پہن دیا تاہاں نو کونگیشنہ دسکرشن کرنے پہن دی پھر کئی کہن دے کہ نہیں پاسٹر جی this is this way this is that way but we thank god that god will bring those who will encourage you to apply جو کچھ خدا دا نو کہہ رہا ہے اور جو کچھ بھی خدا کہہ رہا ہے i always lined up with the word of god میں کدھی کچھ چرچ دے دے چھ نہیں کیتا جیڈا خدا دے چھن دے چھن دے چھن دے چھن گا right because that could be that could be a man-made instructions but i always believe in god and his word and the bible is saying god he works in the unity he does not contradict his word خداون اپنے کلام نو کانٹرڈک نہیں کر دے بلکہ وہ دے چھن رہ کے ہی سانس خون دیا hallelujah جدا نیزہ نے اردو دے چھن پڑیا سے گا right roman اردو let me read in english quickly and the lord appeared unto abraham and said unto thy seed i will give this land and there builded he an altar unto the lord who appeared unto him انہوں نے خداون دے لے ایک مذہبہ بنایا hallelujah مذہبہ خداون ساڈا بڑا زبردست خدا خداون ساڈا بڑا سونا خدا میں کہیں بڑا ہوں کہ جدو تسی when you stand before the mirror تسی اپڑا ہم دو کیا کرو oh man oh man میں کنہ ہنس میں ہاں کوریاں کیا کرو میں کنی سونی لگ دی ہاں right because our god is not a beggar god our god is not just an ordinary god our god is a king of kings hallelujah سو تا دس جنا تا دسا وڑنا گود ہے right god is a wonderful god hallelujah سو خدا دلے سجنا تجنا اچھے کوئی بریا ہی نہیں ہے گی right تیرے لیے بدن میرا تیرے لیے سنگار ہے میری جڑے سگے spiritual father pastor انس مول جی سگے تیرے لیے بدن میرا تیرے لیے سنگار ہے یسو مسیح میری جان تو تو ہی تو دل کا قرار ہے hallelujah 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 سا میرا ایک ایک تیرے لیے سو جی سا میرا مکھرے دی لالی make up مکھرے دی لالی تیری سوالی long لشکارہ تیرے لیے سجنا سی خدا دلے لیے تاڑے ماں باپ دن خوشی نہیں ہوندی جو تسی سونے لگ دیا کوئی ماں باپ کہندہ کہ کوریے منڈیاں تو ہنا سونا نہ لگ گیا گا ساڑھی بیستی بڑی ہو جاندی سماج دے بیچ تو ایتنا ہی لگ گیا گا جیدہ بیگر دے نیانہ ہوندہ ماں باپ چوندیا کہ ساڑے بیٹے بیٹیاں سب تو آلہ لگ گا اے دہیوں میرا پتا میرا خالق میرا مالک میرا سورگیاں باپیاں جڑا کھندایاں کہ اوڑے بیٹے بیٹیاں جڑے یا تو سب تو آلہ لگ گا چونی ہوئی قوم ہیں خاص لوگ ہیں خاص لوگ ہیں خاص منگوئی رہا کرو ایمین ایمی چین چین پی پی می می گی می 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 چین چین نو 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 خاص ہے گیا ترسی جدو آئی پاستر جی میں دے انڈیے چل جائنا ہوں آئین 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 ہوسی انہوں باکس تے باکس ٹیشو پھڑائی ہے پہن پہن کی ایتنے سٹی جاوے رائے رائے نہیں میرا پتا نہیں کیوں اب انہوں نے نہیں جان دن دے گوڑی ہے نہیں جان دن دے انڈیہ تو جانا ہے کہ نہیں میں نہیں جان دن دے رائے اور خدا جا رہا اوڑی بڑی بڑی ریٹم کرنے اے تیجدے سٹوڈنٹ سا گیا انہوں نے بڑا سترس ہو جاندو ہے اس لئے اس لئے سی اماروز آلیابل to counsel them and I always say that I am not I believe in studies I believe I have done my PhD in counseling right I have done my certification life coaching right I have done my two masters I have done my bachelor so when we serve God be the best amen be the best hallelujah hallelujah amen see let me tell you a story do you know all of us we were born and raised I was born and raised in a village on a huge huge land at the house right I was raised there and those days you think right when you were protected by your parents by your siblings so you remember your parents you don't worry about the rent you don't worry about the groceries you don't worry about even society you know your parents will handle it when you think your heart it says the members they will take care of us they are sustenance, they are provided وہ ساتھی دیکھ پال کرنگے وہ ساتھے موہیا کرنے والے ہاں پر پھر اسی جانے سبلنگ سندے سبلنگ سیڈے ہاں ہونہاں یہ موڑیاں بڑیاں ہونہاں تے دکھ بھی دندے یا کٹکات بھی دندے ہاں was the youngest one میں دا بہت کٹکات دی رہا ہے سبلنگ سنوڑی دا اپنے مام تو right hallelujah hallelujah یہ خوشی دکھا لیا amen and then you feel you're so protected ہاں اپنے پریبار دے بیچ کر دے ہاں places where you play it hide and seek تاہنو بھی آدھاؤں دا ہونہ جتھے ہی آئی دن سیگ پلے کردے سے کہ اور میں دو یاد ہے جتھے ہی آئی دن سیگ پلے کردے سے کہ پنجاب دے نیا 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 انہیں انٹیلیجن دیا انہیں شرارتیا اور کئی باری ساتھی باری انہیں باکینا ننے لکرانا سی کار نوا جانا انہیں ننا لکرانا right when you're used to play hide and seek and sometimes what will happen it's your turn to seek and their turn to hide they will be hiding and you will take off because it's a supper time you are gone home and they're hiding and waiting وہ پچھا رہے انہیں ہائیڈ کر کے ویڈ کری جانا کری جانا کری جانا کلا کلا ہائیڈ ہوئے انہوں نے بھی نہیں سوچنا انہوں نے باکی لپے میں ہی رہی ہے right and then next day will be ڈشم ڈشم right will be like sometimes an argument fight right place where you took the refuge from the outer world and even the inner او جگہ جنیا توسی جتھے refuge لے those places those secret places even when your mom or dad are going to discipline you you run and you hide because that's your secret place ہن دیا نا اپنی کوئی نا کوئی پلیس کر دی وچ کہ میں جدو کٹ بے آپ پتھ جا کے لوکے جانا right the secret places inner and outer world we were hiding right those secret hiding places when you were going to get beat up hallelujah اللہ ڈسکی ہے جب ہلجی دی تانو فیل ہون دا ڈریم یہاں دوجھے تھپردے بڑا لگتا ساچیا حقیقت یہاں first slap you will feel like it's just a dream you are still in the dream land second slap you got to know it's a reality دوجھے تھپردے بڑا لگتا حقیقت یہاں so finding refuge when a rain or in heat جو تو سی سکول لون جاکتے بھی جاننے ہیں رین ہون دی heat ہون دی you know where you gonna take refuge right find a refuge from the storm or where more than once i would just sit and think do you know sometimes you have your own place where you sit and you think توسی تاڈیا چونیا ہویا جگہ ہویا جتھے کئی واری توسی بہن نیا اور سوچ دیا کئی واری تفانہ تو توسی کتھے لوگ نیا as i'm sharing this story many of you begin to think of those special places that you have refuge in your life as i'm sharing my story جدا کہ میں اپنی سٹوری نو شیر کر رہا ہے تاڑے بھی ماندے وے چو چیزاں اون لپیاں ہویا right i know that you can pray anywhere i know that you can pray anywhere but there is something special about the altar جرا خداون منو تین سال تو چن جوڑ ریا ہے گا since three years god is convicting me for the altar there is something special in the altar around the altar the altars were countless thousands and i dare to say millions have come and found refuge from the storms i will say i will say not just thousands but millions people right from genesis to revelation millions of lives have transformed because of the altar amen i just want to share the words of a superintendent of assemblies of god brother thomas he said something and i wrote it i have it he said one of my greatest concern is a lack of an altar within the church کہنا میرا سب تو بڑا کی concern ہے گا کہ چرچی دے بے جیڑے خدا دے مذہبے جیڑے ڈسپیر ہو رہے جدو اسی دیکھ دے ہیں اسی کہا اندے جی دو جا تین جتے کٹھے ہوں وہ تے خدا آ جاندہ ہے so we rent out this place that place کسے نے یونٹ رینٹ آ کر لیا کسے نے ریسٹورنٹ رینٹ آ کر لیا کسے نے بینک کرال کر لیا اصل دے بچ خدا دے لیے ایک جگہ پکی ہونی بڑی زوری ہے جتے خدا دے مذہبہ ہو بے کیونکہ او خدا دے لیے ڈیزگنیٹر ہے جیزس خوائیس سوزتو گو آل آفر خدا ون ہر جگہ جاندے سکے کئی پڑا کی کہن گے چرچی نہیں اور انگے کہن گے جی اسی جی اپنی شاپ دے پچھے ہی واو what a convenience شاپ دے سی جی پچھے ہی او بنا لیا پریے روم ہوتھے بیٹھی جاننے ہیں really شاپ دے مورے بناو اوٹھے بھی خدا دوں پچھے پچھے بنایا ہے why پچھے خدا دوں اگے کرو hallelujah 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 but listen that is your house that is your business this is god's house this is designated by god if they hold کوئی چیز نہیں ہوندی صرف اے ہوندی قدوس 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 خدا جو تھا جو ہے اب بتک رہے گا hallelujah hallelujah he said one of my greatest concern is lack of an altar within the church that entire area between the pulpit and the first pew it's there the conversation takes place it's at the altar that people met god it's the altar their lives are changed hallelujah and i echo this میں ہے بلاند آواز میں بچ کے نا کہ مذبہ دی امپورٹنٹ بہت ہے گیا it all started at an altar of prayer even when jesus was being crucified he went into the god of gethsemane he went before the rock he knelt over there and he prayed he went he went and he passed the altar of prayer before the fire fell Elijah نے کی بنایا سگا مذبہ altar before he even laid the sacrifice he built the altar so guys i just want to preach how important it is the altar آج میں اے دن دست نہ چون آیا کہ خدا ون یس سیدھا مذبہ جے رہا ہے گا یا او کنہ زور یا Elijah had to rebuild the altar and before the fire fell he made sure the wood was wet I still believe that when the wood is wet the fire will fall انہ make sure کی تا کہ جیری لکڑ رہا ہے پیج جوے اور جو دو لکڑ پوری طرح پیج گئی تے آگ گائی you have to soak the wood at the altar with your tears تو سی اپنے آنس خواہ دے جو خدا دے کے چوک دے خدا دے مزوہ پیدنے دیں god will do something he will send the fire the fire not to burn you the fire is to help you the fire is to accept your sacrifice اللہ 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 we are not looking at the natural life guys we are looking for the blazing fire of the holy spirit اللہ 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 علیہ اللہ علیہ so even theological importance altars in the bible were places of sacrifices amen beyond that function altars also were places of God's presence altars جنے مزبا سے گے وہ sacrifice ہوتے رکھی جاندی سکی even sacrifice وہ بات کے بھی وہ دعا ہوتے کی جاندی سکی they were the place of prayer you know the prayer of Hannah Hannah مزبا دے اگے prayer کر رہی ہے اور اہلی نو نہیں سون رہی whisper کر رہی ہے وہ تھے کی ہو ایسے گا Hannah نو خدا ون نے برکت دیتی بانجی کابی گھر بسا یس دیتا بانج سگی وہ دا کار بسا دیتا ہے خدا ون یس مسئی حالیلویہ اور انہ بھی خدا وہ جو کچھ انہو ملے انہی دان کرتا she was not able to give a birth she was not able to be conceived and when she was conceived she brought the child Samuel as she dedicated she offered she offered not even dedicated she offered the child unto the Lord God ایک کوئی بیٹا ایک کوئی بچہ اوہی انہیں خدا نو دیتا ہے تیرے مذہبہ پہ خود کو بکھیر دوں تیری پوچہ کروں تیری پوچہ کروں the altar of burnt offering then came to signify more of the sense of reconciliation or mediation altar altar was the the place of reconciliation or mediation ایتھے خدا دلی جیدہ altar mediator بن جاندہ خدا دلی جیدہ altar reconciliation بن جاندہ ہے روسیہ رب بھی اتھے من جاندہ ہے hallelujah hallelujah آج پر لوگان دی نظر دے بچے انسان دی زیادہ عزت ہے گیا تیر مذہبہ دی ہے مذہبہ رکھ دے ہی نہیں لوگ کی انسان دے پیرانچ جا کے دکھ دے یا جا کے دکھنا مذہبہ دے جا کے دکھو hallelujah hallelujah this is the mediator this is the counselor this is where it happens on earth get together hallelujah you was a symbol this is not a symbol it's a meeting place it's not a symbol it's a place where you sit one-on-one before God if you you know I'm being human I have my office right میرا office آئے گا نا being human میری چیر بھی ہے گیا being human تا ڈلی صوفہ بھی ہے آپ بیٹھ کے جو دو میتا ڈینا گلوت کرنا تے communication ہن دیا جا نہیں تے خدا ڈلی نی اک بنی ہوئی ہونی چاہیی دی جگہ حالیلویہ حالیلویہ میری بڑیاں لتاں کچھی ہیں گیا میں نے بڑا بڑا پڑڈاون کیتا گیا پر خدا خدا یا سمسی میں چنجور دا رہیا چنجور دا رہیا اور آج جیڑا میں وچن تاں سنا رہیا وہ اسی لی سنا رہیا کیونکہ خدا خدا نے میں کیا کہ میں تا ڈینا شیر کر بڑا ہے دا رہی پڑا ہے سگے تا جدو پریچھ انہوں اکسپ کر لیندہ سگا او کی سیمبلائز کردہ سگا کہ خدا ڈی کربان نی اکسپ کر لیا آلترز بڑا ہے نوہ نے آلتر بنایا ہاللیلویا جنسز 8 20 بڑا ہے ابراہیم جنو اسی کنیا ساڑا باب you know we call ابراہیم is a father of righteous امان داران باب انہوں title دیتا گیا he built an altar his son Isaac built an altar Jacob built an altar then he became Israel انہوں نے مذہبہ بنایا Isaac نے مذہبہ بنایا Moses built an altar Musa نے مذہبہ بنایا ہاللیلویا 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 جشوہ built an altar امین ہاللیلویا 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 روبانائز گریت گریت جشوہ یا سمسیدھے جدے کبیلے سے گیدین made altar جنے کی کٹا سے گے تین ساو دین ساال جتے سے گے ہاللیلویا ہاللیلویا وہ کنے سے گے جانے سے گے روبانا چینے سے گے ہاللیلویا ہاللیلویا چینے سے گے کچھения He had 300 and they were 30 some plus 1000 and Gideon he fought and he won ہاللیلویا hallelujah hallelujah Gideon built an altar Samuel the last judge in the bible he built an altar David the mighty king built altar hallelujah Elijah the mighty prophet built altar altars are very important in the bible all God's people have built altars hallelujah hallelujah now I don't know about you but if these men needed the altar so do I جے ہو مہار لوگا نو مذہب دی زور تسگی موسی جنو خداون ہم کلام روبرو ہو کے گلنہ کار رہا سگا Elijah جنو خداون دی آواز سوندی سی جنو زندہ آسمان تے چک لے گیا جے ہونا نو و مذہب دی زور تسگی تا مینو تا ہے I need the altar some people will say you are copying other religion or catholicism I am talking about the word of God my friend I'm not following any religion I have no religion I have a relationship with the mighty God Amen Amen I have a relationship religion makes you disconnected with God because God has no religion God has a relationship hallelujah hallelujah go say I have a relationship with the living God میرا رشتہ زندہ خدا دینا زندہ خدا دینا Hallelujah Amen رشتہ جڑے ہے گیا وہ خدا چوندہ یا مذہب نہیں چوندہ Hallelujah Abraham built an altar to the Lord built of rough stones and earth altar often remained in a place for years and years and years for continued protection and promises that reminds us God's promises Hallelujah جو سی مزبا دے گیر آنے تا سی خدا ونے promises سانو یاد آجانے when we go before the altar we think about His promises we feel that we are protected the Bible is saying as soon as David was anointed Palestinians they were against him and they came after his life اور دی زندگی در پچھے آگا to kill him اور دوڑ کے اپنے کلے چھوپ گیا اپنے کلے چھوپ گیا کلا ہوتا کلے چھوپ گیا بائیو چھوپ گیا he ran and he hid himself in the fortress and the Bible is saying his fortress was جہاوہ گاڈ اور ایدہ نہیں لوگ گیا وہ مزبا دیا کے جا آکے خدا دینا جوڑ گیا حالیلویہ the altar in the Bible was a place of sacrifice beyond the function altars were there as a presence as a link as a one-on-one conversation spot for the people حالیلویہ حالیلویہ تا نو مزہ نہیں آریا کنے نو مزہ آریا حالیلویہ ایمین ایمین the place i've heard it said that you don't have to go to the altar to pray there have been times where where individuals have gotten mad to me for pushing so hard for folks to come before the altar you don't have to even come before me go before the altar حالیلویہ حالیلویہ but i am more convinced than ever that there's a need to be a designated spot for god میں more convinced ہو گیا کیونکہ خدا بار 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 سکھا رہا میں مور convinced ہوں گا کہ خدا دے لیں ایک جیزی کینیت رسپورٹ چاہی دیا جتھے دوسری جا کے اوڈینار گلنہ کر سکو اوڈینار لنک ہو سکتا حالیلویہ a meeting place حالیلویہ ہوں جیتا نو کو انٹرویو لی ساتھ دادا چاہی دیا اوڈینار place ساتھ دا تا دینار گلنہ کر دا توسری ان کام جدو کر دیا رائی you have your own designate response am i right or wrong رائی رائی جیت اسی اور کسی دی جا کے سپورٹ تکڑے بلیسی دا ایوان 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 دو باری ایوان ایوان د learner ایوان چاہی دیا چاہی دا چاہی دا چاہی دا پراہی کتے تارینا کام کرتے یا تتو سی اپنی دیزگنی رسپورت نو چھتے کونہ کل نہیں جا سکتے because us individuals us being humans have designated place then how much more the god almighty needs a designated spot جو چرچ بڑھون اسے گا ساڈا منڈا رابین آنی ساکتا ہونو ہا ٹائم مر رہا ہرا چھلا ہوا ٹاہا ہے وہ بچائے را ہوں ٹھن کو پیچھ جنگ دے میں نے کہا پاستر جی میں پانے ہنے وہنے والے ہیں ہے کہ میں سندے نہیں جا سا تھا میں چھرچ جا ہنا ہوں وہ کہاں ہے دو چھرٹ کالگری این نے چھرچ ہوں کہ ہوں 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 ہم یہ کہا ہم کہا ہوں ہوں کہ ہوں تیارے کار تیارے کامتوں تیارے کار دے میں چھرک جا رہن دے تو تو جتھے مارجی چل جاگر تو کیا اپنے کار جاننا رابین کہتا ہے کہ میں نے گالی نہیں آئی میں کہا ہونے آگے گیا ہونے انہوں کہیں پہ تیرے کارتوں ہوں تیرے کام تو تیرے کارتا کنے کار ہونے تو کیا اتھے جاننا رک جاگر جتھے مارجی تیرے دل کرتا you have a designated house you have a designated family even to the point to see neighbor because you have your own place hallelujah hallelujah if he met you there to receive your sacrifice he will show up there to accept your praise god will be there to accept your praise hallelujah he's waiting for his church to go back to the altar حُد آبان جیڑایا oh original design تے سانو لیا آنا چونہ آدم تا ہوا نو جو دونے بنایا انہ نے گناہ کیتا due to the sin jesus christ came into this world to be sacrificed why so he can bring us back to god the father hallelujah so he did all of it to bring us back to god the father he sacrifice himself to bring us back to the position that designated spot the heaven خدا خدا یا سمسی جو دو آدم تا ہوا نے گناہ کیتا اور خدا ون باپ تو دور ہو گیا خدا یا سمسی قربان ہو گیا تاج انہوں نے واپس اسے position تے لیا سکے جیڑی انہوں نے designated response سکے جیڑی متھی ہوئی جگہ سکے سورگ سورگاندے پھر سانو وہ سورگ دے بے چل جا سکے in my father's house there are many mansions وہ تے لیا گیا نا پھر سانو اللہ 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 let me say that the purpose of the altar is to have a meeting place a designated dedicated place اللہ اللہ why jews are so rich jews even though they do not know jesus right i mean they don't believe in jesus still how come they're so rich how come they're so blessed rich in science they are the leaders even though israel is a very small country they lead in 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 a in a army weapons they lead in a medical science they lead why because they are so committed to obey the word of god hallelujah they are so committed to obey the law of moses just imagine those jews who are converting into christianity how much more blessed will they be he is a mountain mover he is a lord lifter he is a life changer hallelujah he is the omnishant he is the omnipotent he is the omnipresent oh omnishant he is the omnipotent absolute power he is omnipresent and he is calling his church back to the altar and he is calling his church back to the altar and he says hallelujah designated spot hallelujah hallelujah at the altar you will discover your destiny what passage is trying to do i am trying to bring you back to the real design i am trying to take take you back to the original place the altar this is not any denominational creation this is not any religious creation these are created by the prophets and the kings of god amen amen or khuda no pasanda or khuda just imagine david was a king am i right doud ki sega basha ko doud ki sega o kithi renda se basha kithi rende ya jim mail di vich renda sega takki os mail di vich on ne chapel n bada raha ho ga on jaga n bada i am 200% sure right but still one day he was on the bed lying down and he had a conviction happening in his heart kinda ki main mail chidena par khuda da jeda ha ga yaya or covenant is sitting in the tent he said i will build the temple for the most i god hallelujah 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 amen amen why because god needs a designated spot a place and mera kar mera kare jima ta nus sat b lama o dhe ta de o rites ni hai kye jade mera a khuda van ta de pa ta ka kare yada ch mera vio nai rites hai ta de vio nai rites hallelujah 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 khush wa kuro man niya souni chiza ta nui da say kata nui band dhe depend kare di zhoor ti hai ki tusi khuda dhe mazba dhe agge chuk ho khuda vant ta nui chooli par par ke waapas pere jura tusi udha zhoi jane oh man right man ta bada mazha a raya si band dhe agge chuk ganda dha jade band dhe agge chuk dhe anna right chuk kai dha jade before humans they remain on the floor in the ground hallelujah hallelujah at the altar you will hear the voice of the chief shepherd chuk chuk shepherd hallelujah telling you that you are his and he is yours it's a place of worship with hands raised and tears falling he oh oh place a gih jithe hat saad up chal jane or saad an su jade or tupak day or khudawan jade a an an su an di qadar ke on da honor karda ya or ta de jade bhi dhu am a on da jade at the altar sinner becomes a saint altar jade jade gunah gara or sant man jan hallelujah jade sant ya or sanctify ho jan da the saint will be sanctified the sinner will become saint the saint will become sanctified saint jade a o perfection wall no tor pinda hallelujah and sanctified people they become the family members of god the sons and the daughters of the royal family amen 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 it's it's the altar when you die hallelujah hallelujah the power the power of the altar is unspeakable amen to many it's just a piece of wood but there's a power when you kneel before this wood i don't know your need but when you were bowed before the altar and you were picked god hallelujah what is the problem too in far too many of our churches we have removed the altar we don't even preach about the altar you have preached preaching soni maybe kese ne soni ho he kese ne soni isn't this so sad because altar is disappearing and who's taking place now men and women they don't say go before the altar and kneel they kneel before me hallelujah they are not saying there is a power in a prayer when you pray before the altar no they are saying there is a power in our prayer hallelujah and independent and disabled and dependent and depend and depend hallelujah hallelujah but the independent کہ میں بچے نو جنم دما میں لئے دوا کر کہ میں پراغنٹ ہوا وہ اللی سامنے نہیں وہ ویسپر کر دیا علتر دی مورے بیٹھی she is before the altar hallelujah and she was having conversation with God the Almighty not with اللی آج کل تا کنورسیشن کرنے لے بھی خدا دے بندے خدا تو بھی پڑے ہو گیا لے یاسو مسی نو ملن دے لیتا نو کوئی پوائنٹ میں چاہی دیا یاسو مسی نو ملن دے لیتا نو وی آئی پی سٹیٹس چاہی دا چرچ دے بچے تے بندیاں نو ملن دے چاہی دا وہ آم نو نہیں مل دے وہ خاص خاص نو مل دیا پر میرا یاسو آم نو مل دا hallelujah hallelujah میں نو بھی کئی کہہ دیں دے پاسٹر جی تُسی اتھو سدی اپنے آفس چل جا کرو کسی نو فیلوشپ نا کرے کرو بکوز تسی فیر آم بان جان دیا میں آم ہی گو دیا ہالیلویہ لوگ کی آم بھی ہی کھان دیا آم ہی کھان دیا وہ تو ہی ہونا نیوٹریشن میں آم ہی ٹھیک ہے بکوز میں آم ہی خاص ہے میں چکڑا ہی وہ اٹھ دا ہے ہالیلویہ میں ڈسپیر ہو جاندہ وہ دیزدہ میرے سپیرچو فادر پاسٹر نرسمال جی ہزاراں لکھاں لوگ کی ہوندے سے گے پر وہ آم بان کے رہے ہیں جیڑا آم ہے گا انہوں نے اٹھے خاص جگہ ملنی ہے سبر گا جا جیڑے خاص ہے یا سمسیدہ کڈا چورچ سے گا tell me how big was the church of jesus christ بارہن سے گے یا سمسیدھی کارگیشن دے میمبر کیوں یا سمسیدھے بارہن رکھے why why jesus only decided to have just 12 members of his congregation tell me guys please 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 let me tell you something jesus he wants a family he doesn't want numbers he wants a family family اس کے لئے کی example رکھنا چاہتا سے گا کہ میں نہیں چاہی دے میں چاہی دے میں چاہی دے church is not the place of numbers the church is the place of his family we must know each other church دے میں ساتھا ایک دوسرے نو جاندنا بڑا ضروری ہے ساتھا ایک دوسرے نو ملنا گلنا ساتھے نامان نو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے because church is the family of god جو دو خدا ویاسمسی جی سلیب تے چڑھا گئے انہ دی مدر جی ریا جی ری انہ دی ماں اتھے ہون دی اور خدا ویاسمسی انہوں نے کہندے اے عورت اے ترا بیٹایا یہونا اور یہونا نو کہندے یہونا اے تیری ماں اے تا نے رشتے خدا بن چوندہ اے تا نے رشتے خدا اے فرگا میرے بیلت ام ویاسم سنی بیلت آج میری بیلت میں نو یاد رہے گی یاد سوری یاد نہیں پل گئی تیہ میں سنی دی لائی گیا this is what I want I want a family we are all equal being a church maybe I have a different role I'm a maybe in a team there's a captain there's a vice captain there's a striker there's a defender right we all are so important I cannot win any soul for Jesus Christ unless you guys will become one with me I myself have no power amen 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 hallelujah 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 church we preach great messages sing great songs but we fail to get place where they can meet the great God us quire edidium bhandha lena us musicians hire lena us preaching one of a kind paris fail ho gaya logan on the meeting meeting place nien dhe dhe right for that reason many people leave with good ideas people leave with the miracles but they are leaving without the relationship logan miracles miracles raya logan ideas me raya paro nanu rishtah ni mel deya rishtah ona da kisina ni hai oba sondaya chal jandaya raya paro jada mahan parmeshwara jenna rishtah bano na unna bano ni paun hai and on monday when they are facing when they are facing trials and troubles ki yunda monday they are weaponless unna ni weapon ta leai ni da the weapons of my warfare david said i received them in the house of god not from any priest from god directly when i go before the altar david said when i pray before the almighty i receive my weapons hallelujah priest has his own role to play but the priest is not god you need god hallelujah crowd wall no door us see where crowd day door yes wall door right yes you have made a in church but yes you have 12 because example set I have made family he has made with the church his church hallelujah hallelujah بہتی ہیں موڈا تھی concert موڈا تھی سے ،удь جہاں بہتیاری مجھے بہتیاری موڈا میں کرنے مجھے گوڑا رسطہ دنیا پر جاتک وہ مہان پرمشورنانان تاریشتہ نہیں باندَ جاتک رو برو تمشانوں کی دنیا جاتک جاتک آپ نے گوڑیاں دیچوکے پچھنا ہم کلام نہیں لنیا دونا گلا نہیں کردیں پچھنا نہیں سہوندیں پچھتک 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 گاہ Arguably, prayer is very, very important. So valuable. Right? Spiritual discipline. Prayers are very important. But a prayer altar gives us opportunity to magnify it. Prayer altar. You must go before the prayer altar. Prayer altar. Magnify your prayer. Hallelujah. Hallelujah. What is a Christian prayer altar? A Christian prayer altar is a place that you dedicate to coming to the Father in a prayer. It's a designated spot. Hallelujah. By creating for a prayer altar, you are choosing to make a specific space in your life dedicated to approaching the Father in prayer. Prayer altar goes above and beyond our understanding. It goes above and beyond physical location. It's a supernatural location. It's not physical, but it's not a spiritual location. Hallelujah. Hallelujah. It is the way you live your life. The more and more you will go before the altar, your life will be purified. Amen. Amen. That is what I want to prepare you not to come to me. go before the altar. Sattie dain, chow bhi kent ezi khol saka dhe ya. Tussi madhwad e sammari ta hao. Pher kedi tarif hoonni ya Daniel? Pher e dho ra hoona ke pastor vishal ji ni ya karta hoon karta. So and so ji hoona ne hoon karta. So and so apostle ne hoon karta. So and so prophet ne hoon karta. So and so evangelist ne hoon karta. Pher galna ke diha hoon ni ya? Pher galna ke diha hoon ni ya? Khenne kitta? Khenne kitta? mein mazwa de sammari gyaan khuda de kar. mein mazwa te aapne ghojdiyaan te tikyaan. Or maa khuda de naray ee galna ke diha hoon khuda benne minnu rehaai de ti. Vek mazibat meri minnu tu rehaai de. Halilu ya? Aaj mazibat aaya mazwa sammari chuk jau. I appreciate Jeevan Paji dho dhafah onde ya? Church de wecche per day. Or o meri kolon ni. Mein beitha bhi oma onna ne sadde ya jana itte. O meri kolon ni prayer karon onde. O khuda de mazwa sammari bäitha ke prayer kar de ya. Or onna ne jodho business start ki ta. Aaj 420 plus. Onna de employees hai gaya. Aaj te aasi 299 de thali shuru kaartde ya. Aasi charchi ono haat jane. Right? Aasi ji busy baot hai gaya. Prayer karan jau kende bar khaari khaari kar jau. Side walk te anndar na ayo. Gere khuda de da sanu ni anndar baat saak de ya na. Bible say ke uthe aapne pairan de tu ura. Chaar ayo. Halilu ya? Aasi khuda da shukar kar de ya. Ona business day lehi. Othi aasi jai da gail salon de wich sari aam dhuwa maa kari ni. Even pastor Bill Winderji. Ona noo bhi sadde lehen de jari. Othi employees hai gaya. Aaj oka inde saadde pastor ji aaya dhuwa honi hain aaj oka. Opa me janan de me nge. Kishe da ki mazhab, kishe da ki taram koji nge. O ajan de ya. Aasi ono li bhi prathna kar de ya. Jeevan paaj de ya office janna ya. Othi sari aam kum pherke bhi prathna kar de ya. Ke hi jagad hi saadu baari rakhya jalanna. Eiji tujhi baar raha ki gharay hoke prathna kar dhongge. If you reject the prophet. If you reject the priest. You are rejecting the almighty. Because the priest is a vessel who came to you. Halilu ya? Or aidan de bhi loge hai gaya dhe khudami jasumsi nho jana dhe ni. Othi sari dhiyan kei bari mintah kar de ya. Pastor ji please. Tu si at least. Doh qadami in da rakh jau. Me nhoi yaad hai gaya honetan. Bare o aapanen. Prospero hoya ta kadhi mail dhe gail dhe ni. Minar restaurant jodho namah namah khul dhe ya si. Kendhe hundhe si ghe. Que please. Ek lunch kar jau. Saathe ee restaurant nhoi barkat mil jani. Oun mili bhi ya. Ounha de nali se gaya tandoori flame. Baut bata da ya tandoori flame. Haana. Compared to ehi apna. Kekhi bari ta de nali khol jani de ya. Bade bade de chizhaan. Teh log ta nhoi drone de ya. Ounha nhoi drone la pe loki. Eji ji tandoori flame nhe ratata. Nhoi shut down kar de na. Fanit ho hoja niyan da dhi. Ya hai. Asi gya kabra ho na. خداون نے جی تانو دتایا تب برکت داؤگا انہاں نے سیڈیاں لونیاں میوزک دیاں ہونتا نہیں لوندے پاسٹر پریم جی پاسٹر سباشکیل جی پاسٹر بڑے سارے اسی اتھے جان دےنا ہے کھانا کھانا انہاں نے کہنا نئی 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 اسی پیمنٹ نہیں لینی اسی کہا نئی جی اسی دب برکت دینی دینی ہے ساتھے کو ضرور لاؤ گانو اے نا کہا جی اے جی کرسچن لوگ کی دا اتنا ہی کھا جان دے آج کیوں اتنا آج کیا نہیں جی توسری داس لینے سارے کو بی لاؤ جی بی لینے چاڑی لاؤ اور آج انہوں نے برکت ملی ہویا نا اے ایک اندہ ہونے سے اپنا پیر ہی اندر اتنا پا جاؤ میں کہا پیر تھا نہیں پیر ہی اسی چنگی دھریں آنگے پیر میرے بایو چلی کہا بلیسے لئے فیٹ اف دوز ہوسکیں چوند دا آج ہوسکے ہوسکے جگہ خدا من کی خوش کبری لیا کے ساتھ ہی ہیں زندگیہ دو بے چوندے ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ پریر آلتر is a place where we meet with God in prayer ہالیلویہ ہالیلویہ it's a place where we can remember all that he has done for us یہ اوہ پریریہ جتے سی اپنے گناہاں اوہ دیاں میر بانیاں یاد کر دیا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ it's a place where we can interact with God through the Holy Spirit and lift ourselves up as living sacrifice یہ وہ جگہ ہے جتے سے خدا میں یہ سمسیرے پاک رودنا پڑھ کے وہے لئے ہی کربانی بان جانے ہیں زندہ کربانی بان جانے ہیں اور اپنے اب دو مزباتے چڑھا دیں ہیں there's something powerful about establishing a specific place for prayer یہ میں ایک نوکھی ہے جہے لوکانے جہے بائبل میں جو لوگ سی جہے خدا میں نے پروفت سی جہے خدا میں نے داس داسیاں سی انہیں نے اٹھاس بنایا خدا میں by doing this you are creating a space specifically to enter into the presence of God جو ہیے پراؤنے ہیں ہیے ایک جگہ تیار کر دیاں جیتے ہیے نیڈار ہو کے خدا دے روب رو ہو کے گرنے ہیں hallelujah when you enter into this space you are committing you are committing to be with the Lord in prayer, in the meditation, silence worship, the place where not just you talk where you also listen hallelujah where you also listen when you go to the place someone is speaking to you hallelujah sit in silence listen for his voice and wait for him to meet you there amen 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 what is the solution then what's your plan what is the solution right there's only one conclusion since few years since few years میں تانودہ سیا کہ خداواندی میں اے آواز heavenly voice of God heavenly command of God I was hearing and do you know what was the voice کچھ کچھ سالنہ تو میں خداواندی سور گیا آواز سور گیا کنوکشن سون رہے ہیں اور پتہ کیا it's time to build again the altar it's time hallelujah altar for the Lord آج توسی یوٹیوب ویڈیو دیکھنے کوئی پروفر کوئی اپاسل کوئی جو کچھ بھی کہن دے وہ چیر تے بین دے چیر تے بین دے چیر تے بین دے چیر تے بین دے تے توسی بھی ہو جی ہو جی ہو جی ہو جی ہو جی ہو نا دی چیر دے واو میرے خدا دا مذبہ سب تو آلا ہے hallelujah وہ دا مذبہ میرے خدا دے میرے خدا دے لئے میرے خدا دے لئے میرے یہ ہو وہاں جیسا خدا کوئی میرے باپ انوکھا ہے میرے باپ خاص ہے باشا دا باشا تو دا آلہ ہونے چاہیے hallelujah it's time to build again the altar of the Lord today we say to the King of Glory yes God we will come back to the altar hallelujah اے خدا ہی وپس مذبہ تے آنگے hallelujah ہی وپس مذبہ تے آنگے we welcome you into this house we'll offer you every best worship God hallelujah we'll step up to the next level in every part of the ministry Lord because your presence is among us let's build the altar again my friend just go before you and you say father you deserve the best اے باب تُو مذبہ بنایا جاوے hallelujah مذبہ بنایا جاوے right altars back into the church and it's time to get the church back to the altar it's time to bring the altar back to the church and it's time to bring the church church back to the altar back to the altar back to the altar is waiting then what are you waiting for if your peace is waiting جے تا دی شانتی تا دا انتظار کر رہی ہے جے تا دی شیفہ تا دا انتظار کر رہی ہے جے تا دا مکتی تا دا انتظار کر رہی ہے تے پھر توسی کے دی چیز تا انتظار کرنا لگیا ہے isn't it time to get back to the altar hallelujah hallelujah ہی تا دا انتظار کر رہی ہے